یہ سامرائج کی یہ جموع کشمیر نہیں ہے یہ افغارستان نہیں ہے یہ جموع کشمیر نہیں ہے یہاں پہ سامرائج کی فوجیہ پہنچ آئی ہے زمین ہے ہماری اور سامرائج کی فوجیہ آتے ایپسی آتے تیبر پکٹنگا کی ایپسی آتے پنجاب رینجر آتے یہاں پہ ہمارے زمینوں پہ کمزہ کریں گے یہاں ان کی باپ کی زمین نہیں ہے یہاں ان کی باپ کی زمین نہیں ہے یہاں ہماری زمین ہے جو کہ ولی تنگی کوٹا کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پہ پاکستانی فوج کے کیمپ پر بلوچستان لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے حملہ کیا یہ حملہ جو ہے آج سے تین دن پہلے چودہ ستمبر کو کیا گیا چودہ ستمبر دوہزار تئیس ہے یہ کو کیا گیا اور اس میں گیارہ پاکستانی فوجی جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا گیارہ پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں اس میں اور اس میں یہ حملہ صبح چھے بجے کیا گیا ایٹم بم جو ہے نا ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہمارا ایٹم بم ہماری عوام کے اوپر ہی پھاری جانا ہے کیا ہم نے چاٹنا ہے ایسے ایٹم بم کو کیا کرنا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہم ایٹمی طاقت نہیں ہے بھائی ہمارے پاس سبھی کچھ ہے ہم ایٹمی طاقت نہیں ہے میں ہم مسنوئی ہیں مسنوئی ایٹمی طاقت بنے میں کیا ہمارے پاس جہیں دوستو پاکستان بریکنگ چال میں آپ سبھی کا ہر دکھ سواگت جیسے جیسے پاکستان کمزور ہوتے جا رہا ہے ویسے ہی بلوچستان کے فریڈم کی مومنٹ بڑھتے جا رہی ہے جہاں پر بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ اور بلوچستان لیبریشن ٹائگر نے مل کر ایک بہت بڑا اٹیک پاکستان آرمی کے اوپر کیا ہے جہاں پر ایسی بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئٹا شہر میں دو پاکستانی پوشٹوں کے اوپر بھاری ماترہ میں بلوچستان لیبریشن آرمی اور ان کے ساتھی دروں نے حملہ کیا جہاں پر اس حملے میں گیارہ سے زیادہ پاکستانی آرمی کے سولجرز مارے گئے اور یہ حملہ اتنا بھیشن تھا کہ جتنے بھی پاکستانی سولجرز جو کی زندہ تھے وہ اپنے ہی ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز وہاں پر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان دونوں پوشٹوں کو بی اے لے کے لوگوں نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور جتنا بھی وہاں پر اصلہ اور کھانے پینے کی چیز تھی ان سبی کو لے کر بی اے لے اور ان کے ساتھی اپنے ستانوں کے اوپر چلے گئے اپر ان سبی حملہ کو پاکستان کے مینسٹریم میڈیا دورہ کور کیا نہیں جا رہا ہے بلکہ اپنے لوگوں کو یہ جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے جہاں پر ایک طرف پی ٹی پی ہے کہ جنہوں نے پاکستان آرمی کے ناک میں دم کرتے لیا ہے اور دوسری طرف بلے کی آئے روز پاکستان آرمی کے سولجروں کو مار رہی ہے جہاں پر دو طرفہ حملے پاکستان آرمی کے اوپر ہو رہے ہیں اور پاکستان آرمی ہے کہ بے بس ہے اور ایک طرف تو تالیبانیوں نے بھی پاکستان آرمی کو دھمکی دے دیئے تو کیا پاکستان جلدی ہی دو حصے میں ٹوڑ جائے گا کیونکہ جس طرح کیسے حملے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں پاکستان کا ٹوٹنا تو تیہ ہے ایسے ہی وڈیو کو انتین تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے امریک چینل کو اور بیل ایکن دبنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیواد بلوجستان کی تحریک آزادی اس وقت زور و شور سے جاری ہے ہر طرف سے پاکستانی فوج پر حملے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پاکستانی فوجی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ایس اس صورتحال میں بلوجستان لیبریشن آرمی بلوجستان لیبریشن فرنٹ ریپبلکن گارڈز اور بلوجستان لیبریشن ٹائگرز اور اس کے علاوہ اور بھی ارگنائزیشنز ہیں جو کہ اس وقت بلوجستان کی آزادی کی تحریک میں شامع ہیں تو میں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہوتا ہے بند تو خبر وہاں سے آنے میں ٹائم تھوڑا لکھتا ہے یہ جمہور کشمیر نہیں ہے یہ افغارستان نہیں ہے یہ جمہور کشمیر نہیں ہے یہاں پہ سامرائج کی فوجیہ پہنچ آئی ہے زمین ہے ہماری اور سامرائج کی فوجیہ آتے اپسی آتے پنجاب رینجر آتے یہاں پہ ہمارے زمینوں پہ کمزہ کریں گے یہاں ان کی باپ کی زمین نہیں ہے یہاں ان کی باپ کی زمین نہیں ہے یہاں ہماری زمین ہے بروچستان ریبریشن فرانٹ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر اٹروسیٹی کر رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے ایک پریس ریلیز نکال بھی باقا ہے تھا کہ کل اس ٹائم پہ ان کی چیک پوز پہ اٹیک کیا چیک پوز پہ اٹیک کر کے پہلے سنائپر سے مارا اور پھر اس کے بعد حیل کو نے ٹھیکا تو ایک پاکستانی آدمی کا سامنگ مارا گیا اور ایک خیال ہو گیا اور اس کے بعد ہم لوگ ہم لوگ وہاں سے بھاگ گیا میں اس طریقے کے میں کسی بھی طریقے بھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن بلوچستان ریبریشن فرنٹ نے بولا کہ جب تک پاکستانی آدمی ہمارے ان کے بلوچستان سے الگ بھاگ نہیں جاتی چلی نہیں جاتی تب تک یہ حملے ہم کرتے رہے ہیں اور یہ بھی بولا کہ یہ حملہ کس چیز کے دیرہ بکتی علاقے میں چل رہا ہے پاکستانی آدمی کا آپریشن جس میں دس سار کے آس پاس پاکستانی آدمی گئی ہوئی ہے اور وہ جا کر کے لوگوں کو وہاں پہ اٹیک کر دی لوگوں کو اٹھا رہی ہے یہاں تک کہ ایک ٹیم تھی وہ ڈوبول ٹیم تھی بچوں کی بچوں کی مطلب سترہ سے دیس سال کے بچے تھے اور ان کو قیب کر دیا گیا وہ ابڈکٹڈ ہیں اب بھی وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا عزیز اللہ بکتی جو کہ پولٹیکل اکٹیویسٹ ہے انہوں نے بولا ہے لانچ نمبر آف یومن رائیٹس اکٹیویسٹ انکلوڑنگ ومن جرن پارٹیسپیٹر ان پروٹسٹ ان کوئیٹا اور یہ اس پروٹسٹ کی سیز کے لیے ہوئا تھا یہ جو دیرہ بکتی میں اٹراؤسٹیز جا رہے ہیں وہ پاکستانی آمی آلونگ بیٹ ہر لوکل دیتھ سکوائٹ میمبر ہیڈیڈ بائی سرپراز بکتی آر بیزی آرمی آرمی آپریشن ان دیرہ بکتی ہومنیسٹر بکتی ہے اور دیرہ بکتی میں آپریشن چل رہا ہے ایک بلوچ ہی اپنے لوگوں کو مروہ رہا ہے ہومنیسٹر اور آرمی کے سامنے بولے گا کہ وہ ہومنیسٹر بھی شہید ہو جائے گا اور یہ چیز کے ایکسیسپ پوس یوز ہو رہی ہے ایسا بولا جا رہا ہے ابھی جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں اس حساب سے بلوچستان کی میں انڈسکلوز لوکیشن پر لے جایا جا رہا ہے لوگوں کو بچوں کو اور وہاں سے لیلیز کو اور یہ لوگ گایا گو رہے دیکھ نہیں رہے دیرہ بکتی میں جو بروٹیلیٹیز ہیں اس پر اگر بات کریں تو دیرہ بکتی میں کتنے لوگ گایا ہیں اب تک کوئی کیونکہ وہاں تو میڈیا کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے عزیز اللہ بکتی نے خود لکھا لارچسکل آرمی آپرےشن ٹوٹر پہ لکھا ہو ہے عزیز اللہ بکتی نے میں کچھ ایسا نہیں بول رہا جو کہ خوبا ہو عزیز اللہ بکتی نے خود لکھا ٹوٹر پہ لارچسکل آرمی آپرےشن آہ پاکستان آن فرس انڈرے 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 انڈیرہ انڈرہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستانی آرگین نے پچیس پیام پیلیز کو یہ اس کے بعد دو کیمپس جو تھے ان کے اوپر دو پوسٹ جو تھی ان کو مکمل طور پر بلوچوں نے تباہ کر دیا اور پاکستانی فوج کے جو باقی لوگ تھے وہ کیمپس چھوڑ کے بھاگ گئے لاشیں بھی وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے اور پھر بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو سرمچار تھے انہوں نے اس پہ دونوں پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا اور کیمپ کے اندر جتنا بھی اسلاح اور گولہ بارود وہ سمیٹھ سکتے تھے سمیٹھ کر باحفاظت اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے ہیں تو گیارہ پاکستانی فوجی جو ہے یہ چودہ ستمبر کو ولی تنگی اکویٹا کے پاس وہاں پہ یہ ہلاک ہوئی آپ کو پتا چلے کہ ہماری عوام پھٹ جو کیا بلاس ہو گئی ہے ایٹم بم جو ہے نا ایک وقت احسان ہے کہ ہمارا ایٹم بم ہماری عوام کے اوپر ہی پھاری جانا ہے کیا ہم نے چاٹنا ہے ایسے ایٹم بم کو کیا کرنا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر فرض کرے ہم ایٹمی طاقت نہیں ہے بھائی ہمارے پاس سبھی کچھ ہے ہم ایٹمی طاقت نہیں ہے ہم مصنوعی ہیں مصنوعی ایٹمی طاقت بننے میں کیا ہمارے پاس اب پچھلے دنوں ایک ہیلیکپٹر گرا تھا انڈیا کا منتیں سماجتیں کر کے انہوں نے وہ کیا نام تھا موچھو والے کا اب انہوں نے کو واپس کیا ایسی کیا تکلیف ایسی کونسی آفت آن پڑی تھی کہ تھوڑا سا انتدار تو آپ کرو اگر خدا نہ خاص ایسا ہمارا معاملہ ہوتا سارا ہم نے منتیں بھی کرنی تھی اور سماجتیں سماجتیں بھی کرنی تھی اور ان کو لے دے کے پھر جا کے کہیں جا کے یہ اقوام مدد متحدہ میں جا کے اپنی ریکویسٹیں پیش کرنی تھی پھر جا کے یہ معاملہ تین دنوں میں انہوں نے منتیں کر کے بڑے بہت بڑے مہمان نواز بنے جی ہم نے چاہے پلائی ہم نے سموسے کلائے اللہ کے پٹو ڈر کے ڈر پوکو آپ لوگ